بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بار جائے تو تم ان غموں کو ہتم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑو اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو گھر سے نکلتے وقت جیب میں علاچی راکھ لیا کرو جلد دولت مند ہو جاؤ گے جس گھر میں خجور کا درہت ہو اس گھر میں غربت نہیں آتی ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار مو نیم گرم پانی پی لیا کرو زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں بھی درد بیٹھ جاتا ہے نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے کالے جرکان کے مر سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کار لیا کریں کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو بدن کی جل جوان رہے گی توڑی کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کرو تو صحت مند رہو گے جو کہ روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کر دیتی ہیں زیادہ مٹاپے کی وجہ سے بانچپن ہو سکتا ہے پشاب کے بعد کتریں آتے ہیں تو میدے کے حراب ہونے کی علامت ہے اگر روٹی کھاتے وقت مو کے اندر کڑوا ذائقہ محسوس ہو تو بہار کا حملہ ہونے والا ہے اگر کھانے کے بعد فورا پشاب آ جاتا ہے تو آپ کا میدہ کمزور ہو چکا ہے گرمیوں کے اندر کھلے جوتے کا استعمال نہ کریں اس سے نظر کمزور ہوتی ہے نیم گرم پانی میں شہت ملا کر پی لیا کریں گردوں کی بیماری نہیں ہوگی چھوٹے بچے کیلہ روزانہ کھلائیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی صبح ناشتے کے بعد دو انجیر کھا لیا کریں اس سے لکوریا کی بیماری ہتم ہو جائے گی جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہے ان کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہیں میدے کی کمزوری ٹھیک کرنی ہے تو امرود روزانہ کھا لیا کریں روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرہ کھائیں یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے سبس چائے پی لینے سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے پیٹ کا درد اور میدے کی تضابیت کے لیے بھی مفید ہے شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال کریں بدحضمی کے لیے بھی مفید ہے مسکراتے رہنے سے بال جڑنا رک جاتے ہیں پیاز کاٹتے وقت لیمی کو چاٹ لو آنسو نہیں آئیں گے نہار مو دود کے ساتھ خجور کھا لینے سے یہ داشت بہترین ہو جاتی ہے کبوتری کا انڈا کھاؤ دماغ تیز ہو جائے گا جن بچے اور بچیوں کو سبق یاد نہ ہو ہشخاص کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں کچھے چاول گردوں میں پتھری کرتے ہیں اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو ذہنی ترناو ہو سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے عورت حمل کے دوران کھٹی اور قراری چیزیں کھانے سے پرہیز کرے کچھے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بہار ہو جاتا ہے دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے شیشے کے برتنوں کو سرکا اور نمک لگا کر دولیں برتن چمک اٹھیں گے وزن کم کرنا ہے تو بندگوبی کا استعمال کار لیا کرے وہ لوگ جو ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ کھانا کھاتی ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اگر دان ٹیڑے آگے ہیں تو روزانہ مسواق کرنے کا ممول بنا لیں دانت ہود بہود سیدھے ہو جائیں گے جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بڑے نہیں ہوتے ہائی بلیڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کام سے کام کریں کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کرو یہ سنت بھی ہے کھانے کے بعد پھال کھاؤ آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا اگر آپ اپنی لمبی عمر کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربع مفید چیز ہے پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے بکڑی کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے گھر کا استعمال روزانہ کرو بڑاپا جلدی نہیں آئے گا نہانے کے بعد پانی پیل بلیڈ پریشر نارمر رہے گا سبست چائے نہانے کے بعد پیلے جسمانی کمزوری نہیں ہوگی جس کو کمردرد کا مسئلہ ہو وہ چارپائی بیڈ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائے گھڑ والا دودھ پینے سے حاسما ٹھیک ہو جاتا ہے جن لوگوں کو اکثر کبز کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں پشاو کی جلن ہو تو کھیرہ کھا لیا کریں ہربوزے کے بعد پانی پینا میدے کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے پیٹ حراب ہو سکتا ہے اگر دہیں کسی کھٹے پھال کے ساتھ کھا لیا جائے تو جسم میں ایسا تضاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابالزم کو سست کار دیتا ہے چیرے کے بالوں کو ہتم کرنا ہے تو چیرے پر پھٹکڑی مال لو اونٹنی کے دودھ میں بےپنا طاقت پائی جاتی ہے پھولے ہوئے مسوروں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کار کر مساج کریں مسورے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا مو نہیں دیکھتا جوانی ہمیشہ چاہتے ہو ٹھنڈا پانی پینہ چھوڑ دو نیم کے سوکے پتوں کی دھونی دینے سے مچھر اور مکھیاں باغ جاتے ہیں قدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکالو یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جن کو سوتے وقت ہراتے لینے کی عادت ہو گرم نمکین پانی کے گھرارے کیا کرے اسٹرابری کا رس پینے سے جلد توانہ رہتی ہے جس کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے قدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں اس میں لسن کو بھی پھول لیں اور مساج کریں جوڑوں کا درد ہتم ہو جائے گا بانچپن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا بنا کر کھا لیں لیمبو کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد سونف، مصری، چار مغز، ثابت دنیا یہ تمام چیزیں کالی مرچ، سفید مرچ پچاس پچاس گرام لیں تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشے میں باند کار لیں تین ہفتوں کے استعمال سے آپ حیران کن فوائد حاصل کار سکتے ہیں اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی چار چوس لیں بالوں میں مولی کا رس لگائیں آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے کیکر کی لکری کو جلا کر باپ لینے سے سانس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو سینے میں درد ہے تو خشک میواجات وغیرہ کھائیں اوپر سے مالٹا کھا لیں چائے میں ایسے کیمیکل مجود ہوتے ہیں جو کھانے کو حضم نہیں ہونے دیتے اگر پیدل چلنے سے پہلے ادھا گلاس نیم گرم پانی پی لیا جائے تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی نہار مو زبان پر لسن کا پیسٹ لکانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑیں گے روزانہ چکندر استعمال کرنے والے لوگوں کو کبز نہیں ہوتی پرانی سے پرانی کبز بھی دور ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کریں موٹی عورتیں اگر نہار مو کھیرہ کھا لیں دبلی پتلی ہو جائیں گی زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر ہے صبح جلدی جھاگنے سے بندہ چست رہتا ہے انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھا لیا کرو چہرے کی رنگت دو جیسی سفید کرنی ہے چہرے پر حلدی اور بیسن مکس کار کے لگا لو انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے جو تربوس کا راز پیتے ہیں ان کو کبھی بوتر لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہربوزہ کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوگا چکندر کے چھل کے چہرے پر لگا لیا کرو کبھی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی موں کی بو دور کرنے کے لیے دن میں تین بار سونف کو چبا لیا کرو جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے ایسے لوگ بینگن کا بڑھتا بنا کر کھائیں بینگن بلغم کا دشمن ہے یہ بدن میں بلغم کو ہتم کرتا ہے کھانے پینے کی شیاں میں بیکٹیڑیا پانی اور وائرس نظام کی سوزش انفیکشن کی بیماری کیسٹرو کا باعث بنتے ہیں اختیاطی تدابیر کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں پینے کے لیے اُبلا ہوا پانی استعمال کریں پھرچ سے نکلا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں کچن باثروم اور ٹائلٹ کی صفائی کا ہاس ہے آ رکھیں کھانے سے قبل اور رفائے حاجت کے بعد ہمیشہ اچھی طرح سابن سے ہاتھ دھویں ہر وقت کمزوری کا شکار افراد کے لیے کالے چنوں میں آئرن مجود ہوتا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو لوگ ہون کی کمی کا شکار ہیں یہاں ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس کھو تو کالے چنوں کو اُبال کر ہلکا سا نمک اور کالی مرد چھڑک کر استعمال کر لیں دیسی، انڈے، دل، دماغ کو قوت بخشتے ہیں کمزور مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں صبح کا ناشتہ ہلکا پلکا اور ہیلڈی کریں دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا زیادہ تھنڈا پانی پینے سے دل کی نس کمزور ہو جاتی ہے دل کے دورے کا سبب بنتی ہے رنگ بڑھنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی امرود ہمیشہ کچھا کھاؤ زیادہ فائدہ دے گا اکھ روٹ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے اگر آپ کے پٹھوں جوڑوں میں درد رہتا ہے تو کسرت سے یا اللہ یا قادروں کا ورد کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کام کریں آٹے میں بھی نمک بلکل استعمال نہ کریں انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے دودھ میں ایک چمچ گی شامل کار کر پی لیں پورے بدن سے سٹریس دور ہو جائے گا سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دونے سے پہلے ایلو ویرا کا پانی لکھا لیں چہرے پر لگانے سے جلد ہشک نہیں ہوگی چہرہ ہمیشہ صاف رہے گا اگر سرسو کے تیل کو آنکھوں سا مساج کیا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہرے ہو جو کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساند آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ